موسیقی اسلام علیکم میرے نامی صدیس مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف سپریم کورٹ کی جانب سے مشہد دینے کے بعد آج ان سزاد دہشتگردی کی عدالت نے نو مئی کے ملزمان کے خلاف سزا سنا دی اکاون ملزمان ساتھ میں ایک ایم پی اے کلی مولا ان کو پانچ پانچ سال کی قید سنا دی گئی ہے جج نتاشا نے یہ سزا سنائی بڑے عرصے سے نو مئی کی کیسز کے حوالے سے چیزیں پینڈنگ میں تھیں بہت سارے سوال بھی اٹھائی جا رہے تھے تقریباً آلموسٹ ایک سال اس واقعے کو ہونے والا ہے ابھی تک کسی کو بھی سزا نہیں سنائی دی گئی تھی لیکن جوابات جو جمع کروائے گئے سپریم کورٹ کے اندر جب سپریم کورٹ نے مشروط اجازت دی اس حوالے سے کہ آپ کیسز جو فوجی دالتے ہیں ان کو یہ الاؤ کیا گیا کہ آپ اب ان کیسز کے اوپر سزائیں سنا سکتے ہیں لیکن اس کو مشروط کیا گیا وہ چیزیں کیا تھی اس کے اوپر بھی ہم ڈسکس کریں گے پروگرام کے اندر ہمیں پروگرام میں جوائن کیے رانہ ساکیب شہداد نے سر بہت بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام کے اندر جوائن کیا سر یہ بڑے عرصے سے پینڈنگ تھی اور یہ مطالبہ بھی تھا اور بہت سارے سوالی نشان بھی اٹھ رہے تھے کہ اگر نو مئی کا واقعہ اگر پاکستان کے اوپر اگر نائن الیون ہے تو اس کے اوپر ابھی تک سزائیں کیوں نہیں دی جاری بہت ساری مثالیں دی جاری تھی آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں جس طرح سے یوکے کے اندر ایک فسادات ہوئے اس کے بعد اور نائٹ لوگوں کو سزائیں دی گئی لیکن آلموسٹ سال گزر گیا کیا کچھ قانونی آپ کہہ سکتے ہیں کہ رکاوٹے تھیں جس کو دور کیا گیا زائر سی باتیں فوجی ٹرائل کے حوالے سے بھی بہت ساری مشکلات پاکستان کے اندر آتی رہی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب چیزیں اب ٹریک کی طرف جا رہی ہیں جو آپ کہتے ہیں شک و شبات تھے وہ بھی دور ہو چکے ہیں اب جسی باتیں سزاؤں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے جو کم سزاؤں والے تھے ان کو بھی معاف بھی کیا جائے گا پھر آرمی شیف کی طرف سے بھی ان کو معافی کا اعلان کیا جائے گا عید سے پہلے لیکن یہ جو سزاؤں کا عمل شروع ہو گیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب قانون کی گرفت ہمیں نظر آ رہی ہے پاکستان میں بہت شکریہ سر یہ دیکھیں جی نو مئی کا جو واقعہ ہے نا یہ پاکستان کی طریق کا بہت ترپناک واقعہ ہے پاکستان کی طریق کا بہت علمناک واقعہ ہے اس طرح کا واقعہ شاید ہی دنیا میں کہیں ہوا ہو لندن میں فسادات ہوئے یو ایسے میں ہوئے یو ایسے میں بھی اوور نیٹ سزائی دی گئی آپ کو یاد ہے یو ایسے میں جب ٹرم کے لیے کیا گیا ٹرم جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران ہن پارٹو ہے یعنی بران ہن کو ٹرم پارٹو کہہ سکتے ہیں ایک ہی بات ہے تو وہاں پہ بھی سزائیں ہوئیں کسی کو بھی ریاعت نہیں دی گئی کیونکہ یہ ریاست کا معاملہ ہے یہ سیاست کا معاملہ نہیں ہے کیونکہ سیاست کا اگر معاملہ ہوتا تو معاف کر دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سیاست بھی طرح کی معاملہ چلتے رہتی ہے دنگا پساد مارک اٹھائیے وہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے درنے بھی چلتے ہیں سارے معاملہ چلتے ہیں لیکن جب معاملہ آجا ہے ریاست پہ تو ریا سزائیں ضرور ہوئی ہیں لیکن یہ بہت دیر کر دیا انہوں نے ان کو بہت پہلے سزائے ہو جانی چاہیے تھی تاکہ ان کو جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے کہ اوپر یہ ان کو کسی بھی صورت میں معافی نہیں ملنی چاہیے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی اس طرح کی کام کرنے کا سوچے مینہ کیونکہ یہ ریاست کو بہت بڑا نقصان پچھایا گیا ہے ریاست کے ان اداروں پر حملہ کیا گیا ہے جو آپ کی افاظت کرتے ہیں جو ریاست کو سنبھا جو آپ کے ملک کی حفاظت کرتے ہیں جو آپ کی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کا مرال ڈاؤن کیا گیا جب ان کا مرال ڈاؤن ہوتا ہے کسی بھی اے ادارے کا تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا اثرات پڑتے ہیں اس ملک پر آپ مصر کے حالات دیکھ لیں آپ کسی اور ملک کے اس طرح کے حالات دیکھ رہے ہیں آپ سری لنکا کے حالات دیکھ لیں لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنا ڈیلے کیوں کیا گیا اس معاملے کو اتنی دیر سے سزائے کی دی گئی ہیں اور ابھی بھی یہ کافی نہیں ہے ان کے ساتھ بہت ریایت بڑھتی جا رہی ہے آپ دیکھ لیں ان کے جو برے برے لیڈران ہیں ان کو تو انتحابات لنے کی اجازت بھی مل گئی ان کو تو سینٹ کا انتحاب لنے کی اجازت بھی مل گئی ان کو تو سیمریوں میں پہنچا دیا گیا اگر ان کو سزائی دی جاتی بروقت تو وہ آج وہ سیمریوں میں نہ بیٹھے ہوتے آپ کی سیمریوں میں دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں تو ساکیب صاحب اس کا مطلب قانون میں ابھی کہیں نہیں کہیں کچھ کمی بیشی تو موجود ہے نا ابھی شاہ محمد قریشی اور بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کی بھی جو سماعت ہے وہ تیس اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے نو میں کے کیس کے اندر جس طرح آپ نے بات کی کہ مراد سعید ہیں یا آزم سواتی ہیں ان لوگوں کو الیکشن لنے کی اجازت دے دی گئی ہے سینٹ کا زیادہ سی بات ہے اکسانے والے تو یہ لوگ تھے نا سوال تو یہاں پر یہی پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے پرووک کیا ان لوگوں کو عوام کو یا نوجوانوں کو اس نہش تک لے کر گئے کہ انہوں نے اپنے اداروں کی جو آپ کہہ سکتے ہیں شہدہ کی یادگاریں تھیں ان کو جلانے کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہوئے تو ظاہر سی بات ہے پھر جو لوگ ان چیزوں میں ان کو ہوا دیتے ہیں یا ان کو اندر فیول ڈالتے ہیں ان کو کیوں بھی تک سزا کیوں نہیں دی جاری پھر آپ جو اکاون لوگ ہیں پھر ان کو پہلے سزا کیوں دی گئی ہے یہی تو میں بات کر رہا ہوں بھائی جان کسی بھی چیز کو اگر آپ نے کسی برائی کو ہتم کرنا ہونا تو اس کو جڑ سے ہتم کرتے ہیں اس کی بیس کیا ہے اس کی بیس وہی ہے جو مراد سعید ہے اس کی بیس کون ہے بانی پیٹی آئی ہے اس کی بیس آپ کو یاد ہوگا کہ مراد سعید کی ایک آئی ڈیو آئی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ جو جو حضب آپ کو بتائی گئے ہیں آپ نے ان اضافر حملہ کرنا ہے حملہ آور ہونا ہے اس سے بڑا اور آپ کو ثبوت کیا چاہیے اور اس میں یہ بھی اس نے کہا کہ بانی پیٹی آئی نے جو جو آپ کو گائیڈ کیا تھا آپ نے ان جگہوں پہ اتجاج کرنا ہے اور کسی جگہوں پہ اتجاج نہیں کرنا ہے آپ نے وہاں پہنچنا ہے اور اس آئی ڈیو آئی ڈیو کو سن کر لوگ وہاں پہ پہ پہنچے اس برائی کی جڑ کون تھی اس برائی کی جڑ کیا تھی مراد سعید تھا نا بانی پیٹی آئی تھے شام امود قریشی تھے ان کے لیٹران تھے اور جب تمام لیٹران کو کسی کو بگا دیا گیا کسی کو سینٹ کی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی تو یہ زیادتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو عام لوگوں کو آپ سزا دے دیں جو اس کی بیس ہے جو اس کی جڑ ہے ان لوگوں کو آپ الیکشن لڑنے کی اجازت بھی دے دیں کھلا چھوڑ دیں ان لوگوں کو آپ کہیں جی آپ اسیمیو میں آ جائیں یہ تو ملک کے ساتھ گجرانوالا کی عدالت نے یہ فیصلہ سنائے آپ کو پتا ہے گجرانوالا میں ایک پولس افسر جو ہے وہ بھی شہید ہوا تھا ان واقعات کے اندر تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پانت پانت سال کی جو س سزا ہے یہ کافی ہے یہ بہت کام میں سزا ان کو عمر قید کی سزا کا مستم ہونی چاہیے ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے تاں کہ آئندہ آنے والی نسلیں یہ کبھی نہ سوچیں کہ آنے والی نسلیں یہ نہ سوچیں کہ اپنے ریاست پر حملہ کرنا ہے کس بھی وقت کسی کے بھی کہنے پر کسی کا کلٹ بن کے ہم نے اپنی ریاست پر حملہ ورد نہیں ہونا چلیں اس کے اوپر ابھی مزید زیادہ سی بات ہے کہ چیزیں بارے سامنے آ رہی ہیں سر کچھ سپریم کورٹ کے والے سے بھی آپ سے بات کرنا چاہیں گے آپ کا تذہر اس میں لازمی لینا چاہیں گے یہ جو اب انکوائری کمیشنل منایا گیا ہے جسٹس ریٹائر تصدق جلانی صاحب جو ہیں ان کے اوپر بڑی بڑی کہتے ہیں کہ کانفیڈنس تھا عمران خان کو دوزار چودہ کے اندر اور وہ کہتے تھے کہ ان جیسا کوئی ریٹائر جج ہے ہی نہیں پاکستان کے اندر ایک ن سر الملک ہیں اور تصدق جلانی صاحب ہیں اب ان کی ایک رکنی کمیشن جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے اب انکوائری کمیشن میں جو بھی فائنڈنگز ہوں گی ہے جو بھی اس میں فیصلہ ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس کو تسلیم کرے گی یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں کسی نہ کسیم کا بھی رکھنا ڈالیں گے لازمی دیکھیں آپ نے جہاں تک تسلیم کرنے کی بات کی تو آپ کو پی ٹی آئی کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھی طرح پتا ہے اور بانی پی ٹی آئی کا ٹریک ریکارڈ بھی بہت اچھی طرح پتا ہے یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے یہ صرف اس چیز کو مانتے ہیں جو ان کے حق میں فیصلے کرتے ہیں انہوں نے ایک شروع سے یہ ایک وطیرہ ایک پالیسی اپنائی ہوئی ہے کہ پریشرائز کر کے اپنے حق میں فیصلے لیا جائیں چاہے وہ ججیز ہوں چاہے وہ کسی بھی ادارے کے لوگ کو ان کو پریشرائز کرتے ہیں یہ سوشل میڈیا کے تھو یہ اپنی باتوں کے تھو یہ اپنی پالیسی کے تھو کہ ان کو پریشرائز کر کے اپنے حق میں فیصلے لینے ہیں آپ نے جیسے دوزار چودہ کی بات کی کہ بہت زیادہ کانفیڈنس تھا عمران حان کو لیکن آپ نے دیکھا جب ان کے حلاف فیصلہ آیا اس کے بعد وہ کرتیسزم کرتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی سپریم کور کا جاج ہو چاہے کوئی بھی چیز جسلسٹ ہو جب تک ان کے حق میں فیصلے آتے رہے وہ ان کو کہتے ہیں جی ان سے اچھ کا جاج جی کوئی نہیں ہے اور جب ان کو کوئی حلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو اسی کو اسی جج کی ایسی کی تحسی کر کے رکھ دیتے ہیں اسی طرح دوسرے اداروں کے ساتھ بھی کرتے ہیں میرے اپنے ذاتی حیال میں یہ ایک رکنی بینج بنایا ہے یہ تین رکنی بینج کمس کا بنانا چاہیے تھا تا کہ ان میں مسلم جو ہے نا وہ رائے شامل ہو سکتی جس میں کوئی بھی سوال نہ اٹھا سکتا سر حامد خان جن کا پی ٹی سے تعلق ہے ان کی طرح سے بھی یہی بیان جاری کیا گیا تھا کہ ش پیٹی آئی کا چیز اس پر کتنا بھروسہ ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا اس کا اندازہ لیکن حامد خان کی طرف سے یہ بیان آئے پھر ایک ان کے ساتھ پرابلم بھی تو ہے نا سر ان لوگوں کے آپس میں بیانات ہی نہیں ملتے آپس میں کور کمیٹی میں لڑ پڑتے ہیں لطیب خوصہ کے اوپر انہوں نے عدم اتمان ظاہر کر دیا پھر رتیب خوصہ اپنی صفائیہ پیش کرتے پھر رہے ہیں کہ اسلام آئی کوڈ کے اندر ہمیں چیز اس جو اسلام آئی کوڈ ہیں ان پر ہمیں اعتما کبزے کی جنگ ہے یہ جو گروہ تھا اس گروہ پہ کبزے کی جنگ ہے ان کے آپس میں بیانت اس لیے نہیں ملتے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم مارا کبزہ ہو پارٹی کے اوپر یہ جو پارٹی یہ گروہ جو بچا ہوا ہے اس اوپر مارا کبزہ ہو تو یہ ان کی جنگ چلتی رہے گی ان کے آپس میں بیانت کبھی بھی نہیں ملیں گے کیونکہ بانی پیٹی آئی تو جیل میں ہے اور بانی پیٹی آئی کبزے میں اب تک کون کامیاب آپ کو کامیابی حاصل کرتا وہ نظر آ رہا ہے ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے بس یہ سمجھ لیں کہ ٹکرے ٹکرے ہر کسی کے قبضے میں ہے کوئی ٹکرا کسی کے ہاتھ میں ہے کوئی پیس کسی کے ہاتھ میں ہے یہ کیونکہ یہ گروہ ہے یہ گروہ باٹ گیا ہوا ہے جیسے تو چیئرمن گور خان صاحب کا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی طرح کنٹرول نہیں ہے زمانت کے اوپر نہیں ان کا کنٹرول کہاں پہ ہے یا دیکھیں نا شیر مربت کے بیان دیکھیں تو اس کو کچھ اور ہوتے ہیں لطیف خوصہ کے دیکھیں اس کا بیانت کچھ اور ہوتے ہیں اب صرف کیسے کا دیکھیں اس کا بیان کوئی اور ہوگا تو یہ آپس میں اس طرح کے بیانت ان کے چلتے رہیں گے یہ آپس میں لڑتے رہیں گے اور نقصان ultimate کس کا ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے پاکستان کی عوام کا کیونکہ جب تک پاکستان میں سیاسی استحقام نہیں آئے گا پاکستان میں معشیت ٹھیک نہیں ہوگی جب تک معشیت ٹھیک نہیں ہوگی تو پسے گا کون عام آدمی پسے گا پاکستان کی عوام پسے گی گریب آدمی پسے گا اور ان کو اس چیز کا کوئی حیال نہیں ہے یہ آپس میں لڑیں گے مریں گے اس لیے کہ آپس میں لڑتے رہیں گے جی ہمارا قبضہ ہو جائے اس گروہ کے اوپر ہمارا قبضہ ہو جائے لیکن اصل جو مدہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ کسی بھی ٹیو چیسٹس پہ یا کسی بھی اس کمیشن پہ اعتماد نہیں کریں گے کیونکہ یہ کہیں یہ کوئی نہ کوئی رہنا ڈالیں گے اور یہ کہیں گے کہ آپ آپ کو پتہ ہے کہنا شروع کر رہی ہے کل سے ہی کہ ہم کسی کو نہیں مانتے یہ جو ہے ریٹائٹ جو ججز پر کمیشن بن رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے یہ تو انہوں نے بننے سے پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا تو میرے حیال سے حکومت سے گلتی ہوئی ہے کم از کم تین رکنی جو ہے نا یہ بنانا چاہیے تھا کمیشن انکوائری کمیشن ہاں جی انکوائری کمیشن تاکہ اس میں تین لوگوں کی رائے ہوتی تو وہ زیادہ پائیدار ہونی تھی اچھا ساکیب صاحب ایک اور ایک کہاوت بھی تو ہے نا پاکستان نے بلکہ اکثر یہ باتیں کی بھی جاتی ہیں کہ اگر کسی چیز میں مٹی ڈالنی ہو کسی بھی معاملے کے اوپر تو اس کے لیے اوپر ایک کمیشن بنا دیا جائے آپ سمجھتے ہیں کہ کمیشن فال ہوگا اس کی فائنڈنگز جو ہیں وہ درست ہوں گی اور جس طرح ہمیں ہمیشہ جس طرح کمیشن بنتے ہیں ہم نے دیکھیں اس پاکستان کے اندر اس کے اندر من مانے لوگوں کو رکھا جاتا ہے اور زیادہ سی باتیں اس میں ایسے ریٹائر جج کو بنائے گیا یہ تو ایک کریڈر جاتا ہے اس گورنمنٹ کو کہ جس کے اوپر میرے خیال سے پاکستان کی تمام ترجماتیں جو ہیں وہ اتفاق کرتی ہیں ان کی کریڈیبلیٹی کے اوپر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کمیشن سے کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا آپ کے مطابق کیا ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں کچھ بیٹر جو ہیں وہ چیزیں ہمیں ہوتی ہوئے نظر آئیں گی اس کمیشن کے بعد جو ایک بہت بڑا ایک طوفان کھڑا ہوا ہوئے خط کے معاملے پہ یہ تھمتا ہوئے نظر آئے گا آپ کو دیکھیں کمیشن کا جو پاکستان میں ٹریک ریکارڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں وہ کتنا اچھا نہیں ہے اس کی نہ تو فائننگ آتی ہے نہ آپ اس کی رپورٹ سامنے آتی ہے اور اس کو دبا دیا جاتا ہے آج تک جتنے بھی کمیشن بنے ہیں وہ سارے کمیشن جو ہے نا وہ سمجھ لے کے وہ مٹی دلی دبکے ہیں جی ایٹی بھی تو بنتی رہی ہیں اس ملک کے انتر جن کے کہنے پہ بنتی رہی ہیں اور جن کے کہنے پہ وہ کام کرتی نہیں ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے وہ ہیرے جی ایٹی کے انتر ہم لوگ بھائیتا ہیروں کو ڈالتے رہے ہیں ہاں جی وہ ہیرے آج کل کہا ہیں ان ہیروں کا کوئی نام لینے والا ہے وہ ہے ان کا پیچھا کرنے والا یا ان سے پوچھنے والا بھائی جانا آپ نے جو اتنے وہ تین تین گاڑیاں بڑھ کے لائے تھے والیم ٹین والیم میڈ والیم نائن وہ کہاں پہ ہیں وہ صرف اور صرف ردی کی ٹوکنی میں چلے گئے تو اس کمیشن کا بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ برا حال ہی ہوگا یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کمیشن کچھ نہ کچھ اس کے اندر آرنسٹی نظر آرہی ہے آپ کو تیکھیں مجھے نہیں لگتا کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں ایک رکنی کمیشن بنائے یہ فائنڈنگ آپ نہیں کیا دے سکتے ہیں میرے ذاتی رائے کے مطابق تو ان کی جو ریپوں بہت اچھی ہے جو اب انہوں نے کمیشن کے ایک رکنی کمیشن بنایا جلانی صاحب لیکن پاکستان مطابق پہلے کمیشن کا بھی کچھ نہیں بنا تھا اور اس کمیشن کا بھی کچھ نہیں بنے گا یہ میری ذاتی رائے ہیں تو سب یہ جو چھے ججز ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے تو ان کے حساب سے پھر ان کے جو ان کے جو الزامات ہیں شوکرز عزی صدیقی بھی اس کے اوپر زیر سی باتیں اپنی مہر لگا چکے ہیں بلکہ اس حوالے سے تو بات نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو معاملات ہوتے رہے ہیں تو کچھ کچھ حقیقت ہیں کچھ دباؤ ہے کوئی جنسیز کی طرف سے ان جنجز کے اوپر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایک بانڈا الزام ہے جنسیز کے اوپر ایسا کوئی حقیقت نہیں ہے یا کوئی مفادادات ہیں کہیں بیرونی فنڈنگز کے حوالے سے کچھ باتیں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں ظاہر سی بات ہے رشداروں کے پیسے چلنے کی بات بھی چل رہی ہے افسوس طرح بات تو ہے لیکن اس میں حقیقت کیا ہے پھر ظاہر سی بات ہے اگر کمیشن بن گیا ہے تو فائنڈنگز کیا فائنڈنگز اس میں فائنڈ آٹ کر سکتا ہے کن کو طلب کر سکتا ہے کیا آثورٹی ہوگی اس کمیشن کے پاس میں آپ کو پہلے ججز کی ہاتھ کی جو ہے نا حقیقت بتا دوں اس میں سے دو ججز جو ہے نا وہ سٹیپ ڈاؤن کار چکے ہیں اس ہاتھ سے وہ کہہ رہے تھے جی یہ ہاتھ ہم نے نہیں اس پر دست نہیں کیے یہ جو ہے نا ہم سے زبردستی دست کروائے گئے ہیں کچھ کسی اور چیز کا کہہ کہ بعد میں یہ ہاتھ میں امیڈمنٹ کی گئی ہیں ایسا دو ججز اس کو ڈسون کر چکے ہیں اس خط کو جی میں آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں شاید آپ کو شاید آپ کے علم میں نہ ہو دو ججز جو ہیں ابھی ان کے نام سامنے آنے والے ہیں وہ اس ان حد سے اس حد سے سٹیپ ڈاؤن کر چکے ہیں یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز میں آپ کے پروگرام میں دے رہا ہوں اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو اس طرح کی بات ہی نہیں کی وہ ہم نے میں تو اپنے دوسرے ریزوریشن کا ادار کیا تھا لیکن یہ یہ جا جنسیز والا کام ہے یہ تو ہم نے بات ہی نہیں کی تھی ہتھ میں تو یہ ہم سے دوکے سے دستق کروائی گئے ہیں نہیں اس وقت ان کا ضمیر جا گیا ہو گیا آپ ان کا ضمیر جا گیا یہ اب ان کا ضمیر جا گیا ہے یا اس وقت جا گیا لیکن انہوں نے اس حد کی جو جو اس میں لکھا گیا ہے اس سے ادار کر دیا ہے کہ جو اس میں مین پوائنٹ تھا Which جنسیوں کی مداخلت والا وہ انہوں نے کہا ہے جی ہم نے اس ہاتھ میں نہیں لکھا تھا ہم نے اپنے ادارے کے حوالے سے کچھ ریزیویشن شو کی تھی لیکن یہ بعد میں امیٹ میٹ کر کے ہاتھ جو ہے نا وہ جو کونسل تھی اس کو بیج دیا گیا ہے ان میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو دو جاج تو اٹھ گیا اس میں سے اب رہ گیا چار جی اور یہ چار جیس اور یہ چار جیس ایسا تو نہیں کہ جو اداف انہوں نے سوچے ہوں گے کہ ہم اس خط لکھنے کے بعد پاکستان کے اندر کوئی عدالتی ریفارمز کے حوالے سے یا عدلیہ بحالی تحریک کے حوالے سے کچھ معاملہ شروع ہو جائیں گے اس ملک کے اندر اس کے اندر ناکامی ہوئی تو میرے خواہ سے اسی وجہ سے تو ہی یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہی ہوں گی زیادہ سی بات ہے چیز بیک فائر کرتی ہے تو اس کے خوف کے اندر یا آپ سمجھتے ہیں اس کے کونسیکنسس کو دیکھتے ہوئے زیادہ سی بات ہے کچھ لوگ بیک آف عطاب اندیال کے دور میں لکھے گئے تھے یہ عمران حان کے دور میں سارا کچھ ہو رہا تھا لیکن آپ کو پتا ہے کہ عمر اطیاب اندیال جو ہے وہ کس کی حمایت دارے تھے کس کے حمایت زدہ جج تھے اور انہوں نے اس کیس کو ٹیک اپ نہیں کیا بیسیکلی تو یہ اس دور کے ہاتھ ہیں اور اس کو ڈالنے کی کوشش کی رہی ہے آپ جیسے وہ مجھے بار پر وہ یاد آ جاتی ہے رضی رضا کی بات کہ جو یہ کام ہم خود کر رہے ہوتے ہیں یہ دوسرے پر ڈال دیتے ہیں نہیں یہ بات درست ہے کہ شاکرد عزی صدقی کی شکایات کے اوپر کسی قسم کی کوئی تحقیقات نہیں کی گئی کوئی کمیشن نہیں بنایا گیا اور ان کو سزائیں دے دی بلکل ان کو بغیر تحقیق کی ان کو سزائیں دی گئی تھی جس کو پھر ابھی شیف ویسس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ کیس کو جنہیں وہ ختم کیا انہوں نے اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا نا اگر اس ٹائم ٹائم پہ ٹیک اپ کر کے جو ذمہ داران ہے رسپانسیبل لوگ ہیں ان کو سزائیں دے دی جاتی تو آج یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی ٹھیک ہے آج بلکل بھی میرے حال سے انٹرفیرنس تو نہیں ہے آپ کو پتا ہے جب سے پاکستان بنے ایجنسی کی انٹرفیرنس نہیں ہے اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے یہ تو کھلی کتاب ہے لیکن اس ٹائم جو ہے وہ ایک پارٹی کو ایک پارٹی کے سربراہ کو ان کے لیڈرانس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کوشش میں آپ کو پتا ہے جیسے وہ راولپنڈی راولپنڈی کے کمیشنر تھے اس جیسے کردار آتے رہیں گے یہ ابھی آئے ہیں ابھی اور آئیں گے ابھی کچھ سے ندی ملک نے حبر دی تھی کہ کچھ پشاور ہائی کورڈ یا لہور ہائی کورڈ کے ججیز بھی ان کے طرح سے بھی ہاتھ آ رہے ہیں یہ اوپر سے لے کے نیچے تک یہ گن پھیلا ہوا ہے اور جب تک یہ گن صاف نہیں کیا جائے گا تب تک جو ہے پاکستان کی عدلیہ ازاد نہیں ہوگی وہ زیادہ نہ فیصلہ نہیں کر سکے گی اور یہ بات درست ہے یہ ساکر صاحب یہ بات درست ہے کہ اس وقت اگر ایجنسیز کی مداخلت ہو رہی تھی تو اس وقت کمیشن بھی نہیں بنایا گیا اب آپ کے سامنے چیزیں کہ کس طریقے سے کمیشن بھی نہیں فارم کیا گیا اور فوراں جو ہے کسی قسم کے حوالے سے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آنے والے آنے والے دنوں کے اندر بھی کوئی معاملات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں اب تو کمیشن بھی بنا دیا گیا اگر ایجنسیوں کی مداخلت ہو رہی تو پھر تو کمیشن بھی نہیں بنایا جاتا اس طرح سے اس کو ٹیک اپ بھی نہیں کیا جاتا جی جی میں چیف جسیس صاحب قاضی فائدی صاحب کو سلوٹ سلام پیش کرتا ہوں انہوں نے جتنی جلدی اس کیس کو ٹیک اپ کیا اور جلدی اس پہ وزیعظم کو بھی طلب کیا اور ان سے بھی مشورہ کیا اور اس پر ان کو کہا جی آپ جلدے جلد اس پہ کمیشن بنائیں کیونکہ یہ حکومت کا جو ہے وہ کام ہے انہوں نے بہت جلدی اس پہ کمیشن بھی بنا دیا اور کمیشن کی فائننگ آ جائیں گی لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ یہ فائننگ تو آ جائیں گی لیکن ادبیا کے اپنے اندر جو کمزوری ہیں جو اپنے اندر کرپشن ہے جو اپنے اندر معاملات ہیں ججز کے اپنے معاملات ہیں ان کو کوئی کرے گا وہ دیکھیں نا آپ سیاست دانوں کو آپ اس حساب کر لیتے ہیں دوسرے اداروں کا کہتے ہیں جا آپ اس حساب کریں لیکن جب عدلیہ پر اس حساب کی باری آتی ہے تو آپ اس طرح کے سوشیں چھوٹ دیتے ہیں اس طرح کے جو ہے نا وہ ہاتھ بیج دیتے ہیں عدلیہ سے اوپر سے لے کے نیچے تک اتنی کرپشن ہے اتنی کرپشنہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں اے آپ کو یہ اوپر لیول سے لے کے نیچے لیول تک میں کوپ کرپشن کا واقعہ سناتا ہوں میرے دور کے کزن تھے وہ سیجین جڈ کے پاس ان کا کیس تھا ایک شادی پر ان سے فاقیہ بھولی چل گئی اور وہ کس کی ڈیتھ ہو گی تو وہ کیس چل رہا تھا تو وہ جاج کے پاس ان کی ہیرنگ ہوئی تو وہ جاج کے پاس گئے تو وہ جاج ان کو کیا کہتے ہیں جج نے پرسنل ہی کہا ان کو جی یہ میرا نمبر ہے آپ مجھ سے رابطہ کریں ان سے رابطہ ہے یہ تو جا سب کہتے ہیں جی آپ مجھے نا ایک پیٹی دے دیں آپ کو پتہ پیٹی کسے کہتے ہیں ایک کروڑ کو آپ مجھے ایک کروڑ پیہ دے دیں اور آپ مجھے کسی وہ کوئی عدہ کارہ مجھے لائے ون نائٹ کے لیے تو وہ میرا جو کزن تھا اس نے کہا یاد نا پیسے آپ کو دے دیتا ہوں اور یہ آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں یہ آپ بار لاہور کی بات کر رہے ہیں یہ میں سیال کوڑ کی بات کر رہا ہوں سیال کوڑ سیشن کوڑ کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نیچے کی لیول تک دیکھیں کسنا کرپشن صلائیت تار چکی ہے کہ پیسے ہر جگہ پر پیسے ہی چلتے ہیں جیسے اس دن میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں میرے اپنے بھی کچھ پرسنل جو ہیں وہ آپ سمجھ لیے کہ ایکسپیرینسز ایسے ہیں کراچی کے والے سے بھی تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں جائدات کے کیسز ہوں یا پراپٹی کے معاملات اگر فیملی کوٹس کے اندر چلے جائیں تو وہاں پر جستے کی سریشوہ طلب کی جاتی ہے اور یہ ساکیب صاحب یہ صرف عدالتوں کے اندر تو نہیں ہے نا یہ بہت ساری جگہوں کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں تو پھر یہ اوورال نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے کیا کامیاب ہو سکیں گے اگر جسٹس قاضی فائد ایسا نے ایک سٹیپ لیا ہے اگر ایسا کی معاملات سامنے آ رہے ہیں کمیشنز بن رہے ہیں جوڈیشل کمیشنگ کے اندر ریفرنس جا رہے ہیں ان کے اوپر بغیدہ فیصلے ہو رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ کتنا وقت درکار ہے ان کو یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی جنگ ہے جس کی میرے خواب سے جس کو کوئی انڈ نہیں ہے نہیں انڈ ہے اس کا ضرور با ہو سکتا ہے لیکن اس پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے جس طرح قاضی فائد ایسا صاحب نے کوشش کی جس طرح آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں دو ججز آپ کو پتا ہے استیفہ دیکھے گئے ہیں وہ کس وجہ سے استیفہ دیکھ گئے ہیں ان کو پتا تھا ہمارا اتصاب ہوگا اور جب اسی طرح اس سے نیچے لیول پہ اسلامباد ہائی کورٹ لہور ہائی کورٹ پھر سیشن کورٹ اس لیول پہ جب ان کو پتا ہوگا کہ ہمارا اتصاب ہوگا تو اس طرح کے لوگ بھدی باغ جائیں گے لیکن ان کے اتصاب کرنے کی ضرورت ہے ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے آپ دیکھیں نا مظاہر نقوی جو ٹرکا والا مشہور تھے ٹھیک ہے ہم وہ کتنے پیسے لے کے کتنے کتنے اربوں اربوں روپے لے کے تو وہ کیسیس کا فیصلہ کر رہے تھے کس کے حق میں فیصلہ کر رہے تھے ہم پھر آپ کو پتا ہے کہ چیف جیسیس ساکر بنی صاحب جو صاحب کا چیف جیسیس ہیں ان کے بیٹے کس طرح پیسے لے کے اپنے مرضی کے فیصلے کرواتے تھے اپنے والد سے اگر ان چیزوں کو اس پر کنٹرول کر لیا جا تھا میرے خواہ سے آگیا ناولی بقت کے اندر آپ کو مزید تکلیف نہیں ہوتی یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے بریک کے بعد کچھ اہم ایشیس کے پر آپ سے ضرور بات کریں گے آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا یہاں پہ ہمیں چھوٹی سی پروگرام کے اندر بریک شامل کرنی ہے دیکھتے رہیں ایک سلا پہ بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کی معاشی صورت حال کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ڈیولپمنٹس حوالے سے دو دن سے جس طرح آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے بات کی جاری ہے سات سے آٹھ ارب ڈالر یہ دو سے تین جو مہینے ہیں ان کو انتہائی اہم قرار دیا جارہا ہے پاکستان کی معیشت کے لیے اگر یہ دو سے تین ماہ کے اندر جس طرح کے اگرمنٹس کی طرف ہم جانے والے ہیں میٹنگز کا آغاز ہونے جا رہا ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اور پاکستان کا ایک بہت بڑا پروگرام آئی ایم ایف کا اس کو ہم حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں گے اس ماہ کے اس سال کے انڈ تک اگر ہم بھی پروگرام حاصل کرنے میں کامیان ہو جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے دو سے تین ماہ کے بعد یہ پالیسی سٹیٹمنٹس جاری کی جاری ہیں کہ پاکستان کے انٹرسیٹ کے اندر بھی کمی آئے گی اور انفلیشن کے اندر بھی کمی آئے گی لیکن مضبط بات یہی ہے کہ پاکستان کے اندر گریجولی سلولی ان گریجولی پاکستان کی انفلیشن جو ہے اس میں بھی کمی آنی شروع ہو گئی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرسیٹ ابھی تک مہیں کمی موجود ہے لیکن ذہر مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے سٹاک مارکٹ بھی آپ کے پر فارم کر رہی ہے لیکن یہ چیزیں ہیں کہ ایسی جو مضبط جو آپ کی باتیں وہ سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں مفتا سمائل صاحب ایک پروگرام کے اندر بات کر رہے تھے بہت ناقد ہیں وہ ان تمام تر چیزوں کے حالے سے لیکن ان کی طرف سے بھی کافی مضبط باتیں کی گئی اور اعتماد جو ہے نا وہ ظاہر کیا گیا ہے محمد اورنگزیب صاحب کے اوپر بھی شبر زیدی صاحب کا بھی میں بیان پڑھ رہا تھا ان کی طرف سے بھی کافی زیادہ کانفیڈنس شو کیا جا رہا ہے اس گورمنٹ کے اوپر خاص طور پر ان کا ان کا بسی کے لیے بھی کہنا تھا کہ کابل ڈیزولف کے بعد بلکہ کابل فال کے بعد جس طرح سے بیانات دیئے گئے پاکستان کی جانب سے اور سابق وزیراعظم بانی پی ٹی آئی کی جانب سے تو اس کے بعد پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا معاشی طور کے اوپر لیکن اگر یہ چیزیں بہتری طرف جا رہی ہیں جس طرح سے آئی ایم ایف کا پروگرام کمپلیٹ ہو گیا ہے آپ کے سٹاف لیبل معاہدے کمپلیٹ ہوتے جا رہے ہیں اگلے سٹاف لیبل معاہدے کے اوپر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ رضا مندی ظاہر کر دی گئی ہے تو اس کا مطلب پھر آپ کی ایکسٹرنل فائننسنگ ہے اس کے حوالے سے بھی مضبط بات انہیں شروع ہو گئی ہیں مخصول فارمز کے اوپر بھی پاکستان کی چیزوں جو میٹنگز ہیں ان کو شیڈول کر دیا گیا ہے اگر یہ چیزیں سلولی ان گریجولی بہتری کی طرف جاتی ہیں تو میرے خال سے بہت سارے میٹر جو ہیں پاکستان کے درست ہوتے میں رہیں گے ساکر صاحب اگر معیشیت کی بہالی کی طرف جانا شروع کر دی ہے اب ٹیکس کے والے سے بہت زیادہ باتیں کی جاری ہیں مہنگائی کے والے سے بہت زیادہ باتیں کی جاری ہیں کن کن لوگوں کو ٹیکس نیٹ بلانا چاہیے آپ بھی کاروار کرتے ہیں کی جاری ہیں اگریکلچر کے ٹیکس لگانے کی بات بھی کی جاری ہے اس سے زائر سی باتیں تاجر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ٹیکس لگائیں لیکن ریٹن میں کیا آپ دیں گے تاجر کو لاہور میں چلیں ڈیولیپمنٹ ہوگی شہر میں ڈیولیپمنٹ ہوگی ڈیولیپمنٹ ہوگی ڈیولیپمنٹ ہوگی اب کراچی سے شہر کے اندر جہاں پہ سٹریٹ کرائی مروج کے اوپر ہے جہاں پہ انفرسٹرکچر تباہ حال ہے ایسی جگہوں پہ اگر آپ تاجروں کو کہیں گے آپ ٹیکس دیں وہ تو جوتیاں ماریں گے آپ کو بالکل جی ٹیکس دینا ہر جو ہے ایک شہری کا فرض ہے ٹیکس دینا بھی چاہیے ٹیکس لگانا بھی چاہیے ہر تاجر کو ٹیکس مرحی مانداری سے دینا چاہیے کیونکہ ٹیکس کے اوپر ہی ایکانومی بیز کرتی ہے اگر آپ کے پاس ٹیکس ہوگا ریونی ہوگا تو ہی آپ جو ہے اپنی ایکانومی کو گروہ کر سکتے ہیں لیکن پاکستان کا علمیہ یہ ہے کہ ٹیکس اگر لوگ دیتے بھی ہیں تو ان کو ریٹرن میں کچھ نہیں ملتا اور آپ نے جیسے کراچی کی بات کی سندھ کی بات کی سندھ میں تو حالات بہت بورے ہیں کیونکہ سلاحب کے دن میں آپ کو پتا ہے کہ ہم وہاں پہ جاتے تھے اندرونے سندھ میں کراچی کی آپ نے بات کی وہاں پہ سٹریٹ کرائمز ہیں سارا کچھ ہے لیکن وہاں پہ دوسری سولتے تو اینکم اکرم لیکن جب ہم اندرونے سندھ میں جاتے ہیں اندرونے سندھ میں اتنے بورے حالات ہیں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اندرونے سندھ والے لوگ ابھی بھی نائنٹین سکسٹی میں جی رہے ہیں ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے باید کیا ہو رہا ہے اس طرح کے حالات ہیں ان کے آپ نے تو سلاب زدگان کے لئے ریلیف پروگرام بھی آپ نے لانچ کیا تھا نا آپ گئے بھی تھے اندرونے سندھ میں بلکت ابھی ہم نے پھر جانا ہے ابھی ہم نے بشتر وغیرہ کا پروگرام کیا ہوا اور دینے کا لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ٹیکس کا پیسہ جوگوں پہ نہیں لگائیں گے ان لوگوں کو ترقی کی رہا پہ نہیں لگائیں گے ان لوگوں کو نائنٹین سکسٹی سے باہر نکال کے دوزار ٹومیز پہ نہیں لائیں گے تو پھر لوگ ٹیکس نہیں دیں گے ٹیکس جو بڑے تاجر ہیں جو بڑے تاجر ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے وہ اپنے بکلاؤں کو پیسے دے کہ اپنی ٹیکس رسائن فائل کر دیتے ہیں فار ایزمبل ان کا ٹیکس بنتا ہے پانچ لاکھ تو وہ بکلاؤں کو دے دیتے ہیں پچاس ہزار ان کو کہتے ہیں یار ہمارا جل کا فیل کر گیا ٹیکس جو انا فائل کر دو تو وہ کر دیتے ہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے جب تک یہ بڑے بہت بڑے بزنسمن ہیں جو ٹیکس اپنا پورا دا نہیں کرتے ان کو آپ ٹیکس کے دائرہ کار میں نہیں لائیں گے ان سے ٹیکس نہیں لیں گے یہ چھوٹے دکانداروں سے ٹیکس لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب ان سے آپ ٹیکس لیں گے ان سے ریوی مکٹا کریں گے یہ چھوٹے دکاندار آپ کی جو ہے نا وہ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے اور ان سے ٹیکس بالکل لینا چاہیے جیسے آپ نے بتایا کہ ریال سٹیٹ کا جو سیکٹر ہے یہ پہت بڑا ہے اور ان سیکٹر میں بہت سارے لوگوں بہت سارے حکمران بھی اس سیکٹر میں شامل ہیں اور اس لیے وہ مافیا ایک جو آپ کو اپنے اوپر ٹیکس نہیں لگانے دیتا جو آپ سے ٹیکس نیٹ میں نہیں لانے دیتا آپ نے آپ کو کیونکہ اس میں حکمران بھی شامل ہیں ان کی اپنی مفادت بھی شامل ہیں وہ انہوں نے بہت زیادہ پیسہ بھی کمایا ہے جیسے آپ کو پتہ عمران ہار نے جو ٹیکس پری کر دیا تھا بلکل یہ ریال سٹیٹ سیکٹر کو اور کچھ لوگوں کو فائدہ دیا اور ارہود بھی بہت زیادہ پائدہ لیا ایم نیسٹی سکیمز لانچ کی تھی بلکل یہ تو ہر گرمنٹ جاری کرتی نا اس پہ تو آپ امران خان کو بلیم نہ کرے نا ایم نیسٹی سکیمز تو میرے خاصے ہر پی ایم این کے دور میں بھی جاری کی جاتی ہے میں نے ریسٹ آپ کو ایک مثال دی ہے نا میں مافیا کی بات کر رہا ہوں یہ بہت بڑا مافیا ہے جو پورے ایک حکومتی سرکل میں پھیلا ہوا ہے جنہوں نے ایک جکرا ہوا ہے پوری حکومتی سرکل کو یہ حکومت کو ہلنے نہیں دیتے ہیں اپنی باتیں بنواتے ہیں جیسے یہ ریل سٹیٹ کا سیکٹر ہے مافیا ہے جیسے یہ شگر مافیا ہے یہ سارے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا جب تک یہ آپ مافیا کو ہاتھ نہیں ڈالیں گے نا مافیا سے ٹیکسٹی کٹھا نہیں کریں گے ریل سٹیٹ سیکٹر ایک بہت بڑا سیکٹر ہے آپ کا ادھر سے آپ کو اتنا سر کیسے آپ ہاتھ ڈالیں گے بجلی چوروں کے لیے جو نرم گوشہ مارا عدلیہ کا رہا ہے جو کیسز ہم بجلی چوری کے ہم دیکھتے رہے ہیں جس طرح زمانتیں لے کے سر کروڑا روپے کی چوری کے کیسز ہیں اور لاکھوں روپے دے کے وہ زمانت کرا کے بھار نکل کے پھر دوبارہ وہ بجلی چوری کرتے ہیں تو پھر عدلیہ کا نظام بھی تو پھر سوال تو پھر گھوم پھر کے مہیں پر آگئے نا کہ بہتر کرنا ہے اگر ٹیکس کلیکشن کو بھی بہتر کرنا ہے تو پھر کو عدالتی نظام کو بھی تو بہتر کرنا ہوگا نا وہی لاس ٹائنگ میں تو یہی تو بات کر رہے تھے کہ عدلیہ کے اندر اتنی کرپشن ہے کہ پیسے لے کے ہر کیس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک آپ کے بہت بڑے میڈیا ٹائے پراپری ٹائیکون ہے اس کا کوئی نام نہیں لیتا میڈیا پہ نام لینا کوئی نام لینے سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس نے ہر بندے کو پیسہ لگایا ہوا ہے اسی طرح عدلیہ میں بھی اس کا نام لینے سے گھبراتی ہے اور اس کو جب بلیک مل کر کے پیسے لینے ہو تو تب لے لیتے ہیں جب تک آپ اپنے اداروں میں شفافیت نہیں لائیں گے جب تک اپنے اداروں کو کلیت نہیں کریں گے جب تک ان میں جسٹس نہیں ہوگا اور بالکل جو بھی اس جو مافیز ہیں ان کو ریلیف نہیں دیں گے وہ پیسے لے کے تو پھر یہ مافیا آپ کے کنٹرول میں آئے گا آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی عدالتوں کو اپنے صرف عدالتوں کو نہیں آپ نے ججز کو جو ججز پیسے لے لیتے ہیں جو پیسہ بناتے ہیں جو ایک ایک کیس کا کروڑ روپے لے لیتے ہیں اور ان کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیتے ہیں یہ پاکستان کی تباہی کا بہت بڑا جو ہے نا اس میں پیڈ ہے آپ کو کچھ بہتری نظر آ رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں سموت ہوتی جا رہی ہیں میرے خال سے اگر میں یہ غلط سمال نہ کروں ہم بہت زیادہ گوڈ سیلنگ کی طرف جا رہے ہیں اپنی اس پاکستان کی ڈوپتی وی کشتی کو نکال تو چکے ہیں میرے خال سے ہم لوگ اس کو کنارے پہ کنارے پہ لگا چکے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہم بہتری کی طرف گامزن ہو چکے ہیں اگر آپ نے ملک کو بہتری طرف گامزن رکھنا ہے نا تو میں آپ کو پھر ایک پوائنٹ جہاں سے اپنے آگاز کیا تھا یہ جو ریاست کے دشمن ہے نا جو نو مائی والے ہیں آپ نے آپ نے سیدھا سیدھا بھانی پی ٹی اے کو ٹانگ دے نظر آپ نے میں تارگٹ نہیں کر رہا میں کر رہا ہوں نو مائی والوں کو نو مائی آپ لوگوں کو پتا ہے کس نے کیا ہے پھر بات تو اس پر ہی آئے گی نا جس نے کیا ہے میں نے تو نہیں کیا آپ نے جا کے انسٹیبلیٹی زائر سے بات ہے انویسٹر یہ چیزیں دیکھے گا چائنا نے بھی مطالبہ کر دیا سار ڈو مور کا آپ کے بات سے بالکل میں کرنٹ کرتا ہوں ہم لوگو ٹھیک بات فرما رہے ہیں ہم نے تو وہاں جا کے جو حلات دیکھیں یقین کریں آنکھوں میں آنسو آگئے تھے جب ہم نے وہاں کے حلات دیکھیں یار آپ لوگوں نے مچی تک نہیں جوڑی جناح اس کی کوئی مسلمان بندہ اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے یار یہ ایک بہت علمناک واقعہ ہے آپ اس کو حلکا نہ لیں جب تک آپ بھی سر یہ چیلنجز آپ سمجھتے ہیں کہ کمی کہاں پر ہے آپ سمجھتے ہیں بہت سارے چیلنجز ہیں آپ کے ویسٹرن بارڈر کے اوپر بھی ایسٹرن بارڈر کے اوپر بھی ظاہر سی بات ہے چائنہ ہمارا ایک دوست ملک ہے اور اس کی اور پاکستان کی جو دوستی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمالیا سے بھی موچی ہے اور گہرے سمندر کے جو گہرے پانی ہیں ان سے بھی گہری ہے لیکن چائنہ کی طرف سے ایک ڈو مور کا مطالوہ کیا گیا ہے اگر یہ ڈو مور کا مطالوہ امریکہ کی طرح سے کیا جاتا تو شاید ہمارے ملک میں ایک اتجاز شروع ہو جاتا اس نے کہا ہے کہ آپ سیکیورٹی رسک جو پاکستان کے اندر اس وقت ہوا ہے اس کو ختم کریں اور دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس کاروائیاں کریں اس کا مطلب کہیں کمی کوتاہی رہ گئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جس سے پچھلی حکومتوں پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ چار سے پانچ ہزار دہشت گردوں کو جو ہے وہ علاو کیا گیا پاکستان کے اندر تو اگر اتنے بڑے بڑے جرائم موجود ہیں اگر ایک شخص کے تو سر کیوں دیر کی جاری ہے سر میں نے آپ کو پروگرم کے شروع میں یہی تو کہا تھا کہ انہوں نے بہت دیر سے یہ سزائی دی ہیں لیکن سزائی بھی ان لوگوں کو دی ہیں جو لیڈران نہیں ہیں جب تک آپ کسی چیز کی بیس حتم نہیں کریں گے آپ بانی پی ٹی آئی کو یا مراد جیسے مراد سعید جیسے کرداروں کو سزا نہیں دیں گے تب تک یہ معاملت حال نہیں ہوں گے آپ کو پتا ہے مراد سعید کن کے پاس چھپا ہوا تھا اتنی دیر سے کیوں نہیں آپ کو مل رہا تھا وہ نی دہشت گردوں کے پاس چھپا ہوا تھا جن کو انہوں نے پناہ دی ہوئی تھی جنہوں نے ان کو علاو اور یہ ریاست کلیم کرتی ہے اس بات کو یہ باتیں ہوائی نہیں کر رہے ہم لوگ یہ خیالی باتیں نہیں کر رہے ریاست یہ کلیم کرتی ہے کہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ پاکستان میں پناہ دی گئی ہے بلکل یہ بیار یہ ہر بنے کو ان باتوں کا پتہ ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کیسا کھیل کھیل ہے اور یہ پاکستان کے ساتھ کیسا پاکستان کے لاب سادش کر رہے ہیں یہ پاکستان کی دیاست کے ساتھ نہیں چل رہے یہ تو انڈیا کی پالیسیز کے ساتھ چل رہے ہیں جو انڈیا چاہتا ہے پاکستان کو اہدانہ آستہ توڑنے کی زرک کر رہا ہے پاکستان میں جو بی ایل ایج داروں کو سپورٹ کر رہا ہے تو یہ بھی تو انڈیا treffen کے لیے کام کر رہے ہیں na پھر یہ پاکستان کی ریاست کے لیے کام تو نہیں کر رہے جس وہ یہ وہ کام کر رہے ہیں جس سے انڈیا کے ح légی حکومت اوچھ ہورہی ہے کہ یا یہ ہمارا کام تو فری میں یہ لوگ کر رہے ہیں اور یہ فری میں نہیں کر رہے آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ تنے سٹران کی ہویا ہیں ان کو اتنے زیادہ فنڈنگ ہو رہی ہے کہ آپ کی سوچ نہیں میڈیا کو ان کا جو ہے نا کنٹرول ہے ان کا پورا وہ کس وجہ سے ہے اس وجہ سے ہے کہ ان کو ہر طرف سے جو پاکستان کے دشمن ہیں ان سے ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے اور یہ فنڈنگ مین چیز ہے جو ان کو مضبوط کر رہی ہے ان کے لیے لابنگ ہو رہی ہے امریکہ کے علاوہ یہ باتیں کرتے ہیں امریکہ میں آپ دیکھیں کہ امریکہ کی آپ کا پوائنٹ بالکل آپ کو پوائنٹ آ گیا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا اس کے اوپر زیادہ سی باتیں غور فکر کرنے کی ضرورت ہے لاسٹ میں مجھے ذرا بلکل کیکلی اگر ہاں پاس لاسٹ ٹو منٹس ہمارے پاس ہیں سر یہ جو ہمارے پاس یہ نچکاری کی باتیں کی جاری ہیں ابھی پی آئی اے کی نچکاری کی بات شروع ہو چکی ہے بلکہ اس کا آغاز ہو چکا ہے جو انونٹری ہے پی آئی اے کے جہازوں کی بوائنگ ٹرپل سیون ہے یا سیونٹ سکس ہیں ان کے جو پارٹس ہیں ان کے سپیر پارٹس کی نلامی کا آغاز شروع ہو چکا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات کرنے سے کچھ بہتری آئے گی اگر ہم جیسے سٹیل میل ہے پی آئی اے ہے یا باقی پاکستان کے ایسے ادارے ہیں جو جن کو بلینز آف روپیز جو ہے سالانہ ان کے اوپر ہم ان کے بجٹ میں شامل کر کے ان کو خسارے ان کے پورے پورے کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں اس سے بہتری آئے گی بالکل بہتری آئے گی کیونکہ آپ پوری دنیا میں دیکھیں پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی جو کسی بھی کنٹری کوئی ائر لائن ہے وہ آپ کی حکومت اس کو چلا رہی ہو اور اس کے جو لاسیز ہیں اس کو سب سیزیز بھی حکومت دے رہی ہو سوائے ایک دو جو امیر ممالک ہے جیسے یو ای ہو گیا جیسے قطر ہو گیا کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے ان کو فرق نہیں پڑتا لیکن آپ یو کے ایون دیکھ لیں ان کی بھی حکومت اس کو نہیں چلا رہی وہ نجی جو ہے نا وہ شراکت داری سے اس کو چلا رہے ہیں کوئی بھی دنیا کا ملک ہے سوائے تین چار ممالک کے وہ سب ائر لائن جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر چلا رہا ہے تو جب پرائیویٹ سیکٹر اس کا نفع نقصان کا ذمہ دار ہوگا تو پھر آپ کی حکومت کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا آپ کی حکومت کو ریلیف ملے گا تو آپ کو بھی دنیا کے اسی معاملے پر عمل کر کے آپ کو بھی اس کو پرائیویٹ پرائیویٹائز کرنا پڑے گا پرائیویٹائز کریں گے تو پاکستان کے اوپر بوجھ کم ہوگا جب پاکستان کی معیشے پر بوجھ کم ہوگا تو پاکستان کا فائدہ ہوگا پاکستان کی اکانوی کو فائدہ ہوگا بہت شکریہ جی بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام میں جو ہے نا وقت دیا بڑے اہم ٹاپکس کو پر میں بات کی پاکستان کے معیشت کو لے کے جو نو میں کے کردار تھے ان کے والے سے بھی بات کی پاکستان میں جو جاری ایک پولٹیکل انسٹیبلیٹی تھی بلکہ دشتگلتی کی جو واقعات ہے اس کے والے سے بھی بڑی جامعہ گفتگو کی بہت بہت شکریہ یہاں پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کے ساتھ پروگرام کے اندر جو ہے وہ آپ سے ملقات ہوگی تب تک ہمیں جیدی اجازت آپ دیکھ رہے تھے پروگرام اختلاف اور دیکھتے رہیے وائس نیوز